رتوڈیرو علم و عدب سے وابستگی رکھنے والا اور سندھی عدبی سنوت شاخ رتوڈیرو کا بنیاد رکھنے والا نامبر شائر ارشاد سولنگی کلیجی کے مرز میں مبتلا ہونے کی وجہ سے زندگی اور موت کا جنگ لڑنے لگا ہے سرکاری خرچ پر علاج کرانے کا مطالبہ کیا ہے مزید جانتے ہیں رتوڈیرو سے ملازم حسین کلندری کی اس رپورٹ میں جی بالکل رتوڈیرو کے نواہی گاؤں وارچنوں ماشی کا رہائشی علم و عدب سے تعلق رکھنے والا سندھی عدبی سنگت شاخ رتوڈیرو کا بنیاد رکھنے والا نامبر شائر ارشاد سولنگی گزرشتہ دو سالوں سے کلیجی کے مرز میں مبتلا ہے انہوں نے حکومت اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سندھی عدبی سنگت رتوڈیرو جو پیڑوں سیکیٹری آئیں بنیاد رکھن در ماترے چار سال حلم انہوں نے پوری بے دوست سیٹ سنبھالی سیکیٹری شیپی تعلیمی ادارے استاد بنیادی ایتے واسنمہ شیمی پی ایسٹی ہاں ہاں پی ایسٹی پرائمری سکول ٹیچر اچھا سینے پوہ آنے حاضر سرویس آئے ہویا ہے آنے ماری ٹائر آیا ہے اچھا سینے لون کٹے سٹے بھی ہزار دین دان موکے بیو سالہ تکلیف آئے جو آئے ہوا ہے کمزوری ہے کام منا جہرے جو مسئل ہوئے ہو بکن جو وہ ہوئے 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 داکٹری چون تھا علاج ہو ہلا دو آنیا جیس نہیں مکمل شفاہ تھی ونیا داخل کے ہوئے ہوں چانڈ کا اسپتالہ میں پر فائنڈل ہونن سوئے ہوں ہنے شاہ کورس ہے کترین جو آتا ماہ جو داؤں وغیرہ مہینے یکورہ سالے دہزار کچھل تیوین دعا مہینے یکورہ سالے ہاں تکلیف آئے جوان کو سوال تکلیفت تھے تھی شام مطالبو کندو کے مطالبو بس مزالہ گھوٹنا سوال کون کندو مان سمجھو تمہار جے پنجے تعلیم خاتے تمہار کے بیماری جب اس تریتے آئے تو یاد کئی ہوا کہیں آفی سرن نہیں آفی سرن کون یاد کئی اچھا سائی تمہار جے جی کو تنظیم آئے آدھابی سنگت انہیں ماں کو آئیوا لڑی یا انہیں تنظیم ماں تمہار کی کہیں آدھ کئی ہوا ہے نا وقت انہیں تنظیم ماں کہیں نا کہ آبا کی عدیب آئے شاہر آئے انہائیت آربانی ویچارو رت دیارو عدیب آئے او آئے ہو سال کیمیری ٹیم کے ساتھ ملازم حسین کلندری رتوڑ رو مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں موسیقی